اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہے جی یہ بہت ہی مزیدار پنک سوس چکن پاستہ تو چلے ٹھیک ہے آپ کے ساتھ بھی ریسپی شیئر کرتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ بھی بنائیں گے تو آپ کو بھی بہت پسند آئے گا سب سے پہلے پین میں اویل لینا ہے اویل اس کو جب ہلکا سا گرم ہو تو اس میں جنجر گالک پیسٹ ڈال کے چکن ڈال دینا ہے اور اس چکن کو اچھی طرح سے جو ہے نا وہ فرائی کر لینا ہے چکن جب آپ کا فرائی ہو جائے گا تو اس میں آپ نے لال میرچ پورڈر چلی فلیکس کالی میرچ پورڈر نمک یہ چیزیں ڈال کے اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے بھون لینا ہے جب یہ چیزیں ڈال کے آپ بھون لیں گے تو پھر آپ نے اس میں ڈال دی ہے پاستہ سوس پاستہ سوس کے ساتھ آپ نے چلی چلی سوس ساتھ ہی آپ نے ڈال دینی ہے سویا سوس اور ایک ٹیبل سپون کیچپ ان چیزوں کے بعد آپ نے کوکنگ کریم ڈال دینی ہے اور اس کی بہت اچھی سی آپ کی سوس ریڈی ہو جائے گی آپ کی سوس تھوڑی کم لگ رہی ہے تو اس ٹیچ پہ آپ نے اس میں تھوڑا دودھ ایٹ کر دینا ہے ساتھ ہی اس میں آپ نے چیز ایٹ کر دینی ہے میں نے اس میں مزریلا چیز کا استعمال کیا تھا جب آپ کی سوس یہ ریڈی ہو جاتی ہے تو آپ نے بروکلی اس میں شامل کرنی ہے بروکلی کا اس میں بہت ہی کمال کا فلیور آتا ہے پاستہ شامل کریں گے پاستہ شامل کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے آپ نے ایک دفعہ مکس کر لینا ہے تاکہ آپ پس میں یہ چیزیں صحیح سے مکس ہو جائے پھر اس کے اوپر آپ چیز ڈالے چیز ڈال کے تو آپ اس کو دم پہ رکھ دیں پانچ منٹ کے لیے چیز کے اوپر آپ نے اورگینو ڈالنا ہے چلی فلیکس ڈالنا ہے اور لے جیئے دیکھیں آپ کا کتنا کمال کا کتنا مزے دار بہت ہی یم سا پاستہ جو ہے نا وہ بن کے تیار ہو جاتا ہے یقین کریں میں اب دیکھ رہی ہوں تو پھر بھی میرے موں میں پانی آ رہا ہے میرے کہنے پر ضرور بنائے گا بچوں برو سب کو بہت پسند آتا ہے ویڈیو میری پسند آجے تو لائک کر دے کانڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دے دعاوں میں یاد رکھیں جی پھر ملیں گے اللہ حافظ